بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یحییٰ بن بکیر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد کے چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کے شکل میں بلائی جائیں گے تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے یعنی اچھی طرح وضو کر لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرافات سے واپس ہوئے جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ میدان میں اتر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پشاک کیا پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے یعنی مصدرفہ چل کر پڑھیں گے جب مصدرفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جماعت کھڑی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑی پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ پٹھلایا پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی اور ان دونوں نمازوں کے ترمیان کوئی نماز نہیں پڑی